سوال بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جواب گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی آجزی اور ظلہ ظاہر کرتے ہیں تو دیکھو یہ جو ہے کہ نماز کا خلاصہ بیان کر دیا نماز کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کی تعظیم اور اپنی تظلیل تو گوئے کہ تین ارکان ہیں نماز کے یہ تینوں کی تینوں ارکان نماز میں ہوتے ہیں تو وہ نماز حقیقت میں نماز ہے اور اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے لہذا تعریفیں ہوتی ہیں اس میں اس میں اللہ کی تعظیمیں ہوتی ہیں اور اپنی تظلیلیں ہوتی ہیں کہ انسان کبھی زلت سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہی ہوں غلاموں کی طرح مجرموں کی طرح کبھی چھکتا ہے مجرموں کی طرح کبھی سجدوں میں گرتا ہے منگتوں کی طرح تو گوئے کہ یہ حالت ایک سی ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہ چیزیں یہ نماز کا رکان سوال مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالی کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں جواب خدا تعالی ہر جگہ سامنے ہوتا ہے چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا سواب بہت زیادہ ہوتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی آپ کی گھر میں بھی اور مسجد میں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا سواب زیادہ ہے اب یہ ایسے ہی آج کی دنیا میں آپ گھر میں بیٹھ کے کام کریں تمہیں پر آور کم ملتا ہے اور لیکن آفس میں جا کے فیزیکلی وہاں بیٹھ کے کام کریں پراور آپ کا بڑھ جاتا ہے تو وہی والی بات ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ لی اللہ کی تو ظاہر ہے کہ آپ کو پراور کم ملے گا آپ کا نماز کا جو ثواب کم اور جب مسجد میں آگے پڑھیں گے تو وہی جو ایک نماز کا ثواب تھا مسجد میں آگے پڑھ جو ستائیس کا ثواب مل گیا تو اس کا جو ہے پراور جو اس کا بڑھ جاتا ہے تو اس ثواب زیادہ ہوتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ مو اور پوند ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں جواب اس کو وضو کہتے ہیں بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی تو نماز جو ہے کنجی جو ہے وہ وضو ہے اس سے حدیث میں آتا ہے وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے اور جیسے کنجی کے بغیر تعلہ کھلتا نہیں ہے ایسے وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے جیسے اس لئے وہ تہارت جو ہے سب سے پہلے سوال نماز میں کس طرح مو کر کے گھڑا ہونا چاہیے جواب پچھم کی طرف یعنی جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے پچھم کی طرف مو کرنے کا کیوں حکم دیا گیا جواب مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کے ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں اس کی طرف نماز میں مو کرنا ضروری ہے وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے یعنی حضرت فرمارے ہندوستان سے جو ہے وہ پچھم کی طرف ہے وہ گھر یا امریکہ سے ہو سکتا ہے نورتیست ہو یعنی ویسٹ نہیں وہاں سے تو ویسٹ ہے یا امریکہ سے ویسٹ نہیں یہاں سے نورتیست ہے اس لئے پچھم کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ گئے کہ ڈائریکشن متجین کر دی چونکہ وہ اللہ کے گھر ہے تو اللہ کے گھر ایک مرکزی مرکزیت مہیہ کرتا ہے اور یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ مرکزیت اور یقسانیت قائم رہے تو اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں سوال جس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں جواب اس کی قبلہ کہتے ہیں قبلہ کہتے ہیں جس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں کعبت اللہ تو اس کو قبلہ کہا جاتا ہے سوال دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے جواب رات دن میں پانچ نماز فرض ہیں رات دن میں پانچ نماز پڑھی جاتی ہیں فجر ہے زہر ہے اثر ہے مغرب ایشاہ ہے تو لہٰذا وہ پانچ نماز مکمل کرتے ہیں سوال پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں جواب پہلی نماز فجر جو صوبہ کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے دوسری نماز زہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے تیسری نماز آسر جو سورج چھپنے سے دو ڈیڑھ گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے اور چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اور پانچویں نماز عشاء جو ڈیڑھ دو گھنٹے رات آنے پر پڑی جاتی ہے اب سب کی اوقات بتا دیئے اور پانچوں نمازوں کے نام آگئے لہذا ابھی آپ کو یاد رہے گا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کونسی نماز کس وقت پڑی جاتی ہے سوات ازان کیسے کہتے ہیں جواب جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شد کھڑے ہو کر زور زور سے الفاظ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آزان ہے یہ الفاظی آزان ہے اس طریقے سے یہ انسان جب موزن آزان دیتا ہے اور یہ اعظان گویا کہ اعلام ہے یعنی نماز کی طرف بولانے کا گویا کہ وہ ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آجاؤ تو جتنے بھی طالبات ہیں اس اعظان کو یاد رکھیں نمازان کو یاد کریں خواتین میں یہ دیکھا کہ خواتین اعظان کو یاد نہیں کرتی کہ جی عورتوں کوئی اعظان دینا جائز ہی نہیں ہے کوئی اعظان دینا جائز نہیں ہے اعظان کو یاد کرنا تو جائز ہے آپ اس کو یاد کر لیں کیونکہ ازان صرف نماز ہی فائدہ نہیں دیتی اس کی اتنے منافع کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کا بچہ ڈر گیا آپ کو ڈر لگ گیا اور فضاق کے اندر ایسا خوفناک ایک حیولہ ظاہر ہو گیا گھر میں ایسا ایک خوفناک دہشت کا محل پیدا ہو گیا آپ ازان شروع کر دیں تو علاج کی تکلیف دور کرنے کی اور جنات دفعہ کرنے کی ازان تو عورت دے سکتی ہے لہذا عورتیں ازان کو یاد کریں اور ایسے حوال پیشہ فور ازان دیں آپ کا بچہ بے چین ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا کہ وہ شیطان کچھوں کے لگا رہا ہے کوئی آسیبی شیطانی چیز اس کو پریشان کر رہی ہے آپ ازان پڑھنا شروع کر دیں یہ ازان کے الفاظ تو ان الفاظ میں وہ طاقت ہے کہ دور دور تک جہاں تک آواز جاتی رہے گی شیعاتین دفعہ دور ہو جاتے اس لئے اس کو ازان سب طلبہ طلبت اس کی الفاظ کو یاد کریں ان الفاظ کو ازان کہتے ہیں صبح کی ازان میں حیال فلا کے بعد نماز نین سے بہتر ہے یہ لفظ کہا جاتا ہے یہ دو مرتبہ کہنا چاہیے سوال تکبیر کسے کہتے ہیں جواب جب نماز کے لئے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمہ کہتا ہے جو ازان میں کہہ جاتے ہیں اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں تکبیر میں حیال فلا کے بعد قد قامت السلا یہ دو مرتبہ ازان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے تو یہ قد قامت السلا اس میں ایک اصلا کی بات سمجھ لیں کہ بعض افراد جو لوگ اقامت جب کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں قد قامت السلا تو قد قامت السلا یہ قد قامت السلا تو کہنا جائز نہیں ہے اس کو وقف کریں قد قامت السلا برابر برابر پڑھیں کیونکہ اقامت میں روانی ہے ازان میں تو تھہراؤ کے ساتھ آواز لگانی ہے جو اب بلا رہے ہیں دور سے اقامت میں اشعد Hamburg اشعد اللہ الہ الا اللہ اشعد اللہ الہ الا اللہ اشعد انہ محمد رسول اللہ اشعد انہ محمد رسول اللہ حیال السلا کیونکہ اقامت میں بھی دائیں بائیں سر آپ کو پھیرنا چاہیے یوں پڑھنا ہے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو قد قامت السلا نہیں دون جگہ وقف کر کے پڑھیں یہ اقامت پوری اب امام نماز شروع کرتا ہے تو یہ اقامت اس طرح کہنی ہے جو شخص ازان یہ تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے جو شخص ازان کہتا ہے اسے موزن کہتے ہیں اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں سوال بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں مل کے کٹھے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کو کیا کہتے ہیں جواب بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں جماعت کی نماز اور باجماعت نماز کی بڑی قیمت ہے اور اس کا بڑا عجر ہے اور اس کے لئے بڑی تعقید ہے تو اس کو جماعت کی نماز کہتے ہیں نماز پڑھانے والوں کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں مقتدی کہتے ہیں اور یہ امام اور مقتدی تو عام طور پر سب طلبہ طالبہ جانتی ہوں گے یہ عام علفہ استعمال ہوتا ہے کو منفرد کہتے ہیں منفرد یہ نہیں پتا ہوگا طلبہ طالبات کو اس کو بھی لوگ نوازی کہہ دیتے ہیں نوازی ہے اکیلہ نواز اگر پڑھا یہ منفرد کیونکہ منفرد کے بقیدہ حکام ہوتے ہیں اکیلے نواز پڑھنے کے الگ حکام ہیں مقتدی بن کے نواز پڑھنے کے الگ حکام ہیں تو وہ مستقل بڑی کتابوں میں آ جائیں گے سوال جو مکان خاص نواز کے لیے پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس میں جماعت سے نواز ہوتی اسے کیا کہتے ہیں جب آپ اسے مسجد کہتے ہیں جو خاص نواز کے لیے بنایا جاتا ہے اور جماعت سے نواز ہوتی ہے اسے مسجد کہا جاتا ہے زیادہ کہ مسجد میں باجبات نواز ہوتی ہے اگر جامعہ مسجد تو جمعہ ہوتا ہے تو اسے مسجد کہا جاتا ہے تو ویسے گھر میں بھی اگر مخصوص جگہ آپ نواز کے لیے بنا لیں تو وہ شری مسجد تو نہیں بنتی لیکن مسجد البیت ہوتی ہے وہ گھر کی مسجد ہوتی ہے اس لئے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ گھر میں ضرور ایک مسجد بنا کرو یعنی گھر میں آپ گھر خریدتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ہر کمرہ ہوتا ہے لیکن اللہ کا کمرہ نہیں ہوتا یہ ننی کا ہے یہ منی کا یہ گڑو کا ہے یہ ہمارا ماسٹر بیڈروم ہے اور یہ سوڈنٹ بیڈروم ہے سب کچھ ہوتا ہے لائبریری ہے یہ کیا اللہ کا کمرہ نہیں ہے تب ہی تو اللہ ہمارے گھروں میں آتے نہیں ہماری دلوں میں اترتے نہیں اللہ کا کمرہ اپنے گھروں میں بناو بڑے بڑے بنگلے کوٹھی ہمیں دیکھے بنایا ہے لوگوں اللہ کا کمرہ نہیں بنایا یہ جی یہ مہمانوں کا کمرہ یہ جی گڑو کا کمرہ یہ منی کا کمرہ یہ چنو کا کمرہ یہ ننی کا کمرہ یہ 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 ہمارے دادا گرینٹ پیرنر کا کمرہ یہ ہمارا کمرہ یہ بارہ بارہ کمرے لیکن اللہ کا کمرہ کہیں نہیں ملتا اللہ کا کمرہ بناو جس دن آپ نے پھر گھروں میں اللہ کا کمرہ بنایا ہوئی ہیں قرآن کی علماریاں پڑی ہیں اور صفح بیشی ہوئی ہیں اور مسلح لگے ہوئے ہیں جب بھی کسی بچے کا دل کرے نماز پڑے وہاں نماز پڑھو اول تو گھروں میں نماز جماعت کا احتمام کرو نہیں تو کم سے کم جب نماز پڑے وضو کرے کہ وہاں جا کے نماز پڑھیں جب دل گھبرائے تو جب اللہ کے کمرے جا کے اللہ کو پکارتی ہوں تو اللہ کے کمرے میں آجاؤ وہاں بیٹھ کے خدا کو پکارو اس کے سامنے سجدے میں گرو اس کی تلاوت کرو اس کی تسبیحات کرو کوئی ملکہ ایک محپور اللہ کا کمرہ سامنے ایسے میراب کی شکل کی بنا لو ایک تختی سے لگا دو دیریکشن کی بلی کے پاس چل جائے تو بچوں کو بھی یہ ہو کہ نماز پڑھنی چاہے روان جاؤ آج کیا ہوتا ہے وہ بیڈوں کے پاس کھڑے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ کہہ جب کوئی کمرے ہی نہیں ہیں تو بتاؤ گیسٹ کا کمرہ تو گیسٹ آتا ہے دادا کا کمرہ دادا آتا نانی کا کمرہ رکھا نانی آتی ہے اللہ کا کمرہ ہی نہیں ہے تو اللہ کیوں آئے گا اس لئے بھائی یہ جو اللہ کا خاص طریقے سے جو آنا ہے یہ اسی وقت آنا ہوگا جب جو ہے آپ اللہ کا کمرہ بنائیں گے تو اللہ کا کمرہ بنائنے کوشی کیا کرو اگر نہیں ہے گنجائش کمرہ کے ایک حصہ احصہ ایک جگہ ایسی بنا لو وہاں صفحے پر ڈال دو دو چار مسلح یہ خاص جو ہے وہاں پر ایک فینس لگا دو کہ یہ خاص جو ہے یہ اللہ کو پکارنے کے لئے جاگہ بنا رکھی اس کو مسجد البیت کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو عام طور پر وہاں عادت تید کی تو وہ گھر میں مسجد بنایا کرتے تھے مسجد بیت اس کا احتمام کرتے تھے تو اس کا احتمام کرو کہ اپنے گھروں میں اللہ کا کمرہ بناؤ پھر دیکھو اللہ کیسے آتے ہیں اس کے بعد سوال کیا مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے جواب مسجد میں نماز پڑھے قرآن شریف پڑھے یا اور کوئی وظیفہ پڑھے یا عدب سے خاموش بیٹھا رہے مسجد میں کھیلنا اکودنا اشور مچانا دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے یہ مسجد کیوں مسجد خالص اللہ کی عبادت اطاعت کے لئے پس وہاں بیٹھ کے خدا کو یاد کرے اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں کرے پس وہ مسجد کی شان ہے سوال نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے جواب نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں تھوڑا سے ہم تم کو بتاتے ہیں نمبر ایک نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک صاف اور سترے رہتے ہیں زیادہ نماز کی بنیادی شرط یہ ہے وہ طہارت ہے آدمی بدن کپڑے پاک رکھتا ہے وہ جگہ کو پاک رکھتا ہے نمبر دو نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہ تو ساری بینت ہے نمبر تین حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں جب رسول اللہ ہم سے خوش ہو گئے تو ظاہر ہے کہ سبحان اللہ اور کیا رب محبوب آپ سے راضی ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی ہمارے لئے شفاعت نمبر چار نمازی آدمی خدا تعالی کے نزدیک نیک ہوتا ہے اللہ ان کو نیکوں میں شمار کرتا ہے یہ نمازی نمبر پانچ نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں اچھے لوگ ان کا اچھا ذکر کرتے ہیں اور اچھے لوگ یہ آپ کی عزت کریں اچھے لوگ آپ کا اچھا ذکر کریں بس برے لوگوں سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں نمبر چی نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے ظاہر ہے کہ کم از کم نماز پڑھنے کے تیم تو گناہ سے بچا ہوا ہے مسجد میں آنے کی مدت تک تو نماز سے بچا ہوا ہے اس سے بڑا اور بینفیٹ کیا ہے نمبر ساتھ نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالی آرام اور سکھ سے رکھتا ہے کہ مرنا تو ہے تو مرنے کے بعد جو ہے یہ دنیا کے مادی سمان کام نہیں آتے عبادتوں کے روحانی سمان کام آتے ہیں تو وہاں پہ آرام اور سکھ کی زندگی ملے گی سوال نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں جواب نماز میں جو عبارتیں پڑھ جاتے ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں تکبیر جب شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں تکبیر اللہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے فی سنا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک سمکا و تعال جدکا و لا الہ غیرک یہ سنا آپ نے پڑھی اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیرے نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برطر ہے تیرے سوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ بانتے ہی آپ نے یہ اقرار کیا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا آپ کا مرتبہ مقام بن گیا اس کے بعد تعوز تعوز کہتے ہیں تعوز باللہ من شیطان رجیم پڑھنے کو تو میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے کیونکہ شیطان مردود سے سب سے پہلے آپ نے پناہ لی کیونکہ یہی ہے جو نفس و شیطان جو ہے انسان کو گمراہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے دیتا تو سب سے پہلے آپ یہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کو تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اس کے بعد آپ نے صرف فاتحہ پڑھی یا آپ نے صرف فاتحہ پڑھی آمین ہر قسم کی سب تعریف اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے روز جزا کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تُو نے انعام فرمایا نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غزب نازر ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر یہ صرف فاتحہ آپ نے پڑھی ہے اور صرف فاتحہ جیسے صورت نہیں اسے نبی علیہ السلام بشاہد فرماتے ہیں صرف فاتحہ جیسے صورت جو ہے وہ پہلی کتابوں میں بھی نہیں ہیں یعنی پہلی آسمانی کتابوں میں بلکہ خود قرآن کریم میں بھی صورت جیسے کوئی صورت نہیں تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی حرکات بھی اس کو رکھا یہ معمولی صورت نہیں ہے یہ ایک صورت کو یہ آپ اپنی وحضہ جان بنا لیں تو آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں سارے اقدے حل اس صورت سے ہو جاتے ہیں اتنی زبرد صورت ہے اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے کوسر لکھی ہے چند صورتیں چھوٹی چھوٹی لکھی ہیں تو کم سے کمی چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ سب یاد کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے نبی ہم نے آپ کو کوسر آتا کیا ہے پس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے یہ صورت کوسر ہے تو دیکھو اس میں فصل لی رب کا نبی گھوکم ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ نماز پڑھئے اس کے وصور اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد اے نبی کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ یگانہ ہے اللہ بے نیاز ہے اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں تو گئے کہ خالص توحید اس کے اندر ذکر کی ہے اس میں توحید کے علاوہ اور کوئی چیز شامل نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں تب ہی اس کو اس قلو اللہ پڑھنا جو ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے تہائی قرآن کے برابر قلو اللہ پڑھ لیا جائے تو گوئے کہ آپ نے تہائی قرآن پڑھ لیا تہائی قرآن کیوں کہا امام غزالی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں اصل میں پورے قرآن کے اندر تین عقیدوں پر گفت گئے بنیادی ایک عقیدہ توحید دوسرا عقیدہ رسالت تیسرا عقیدہ معاد یعنی عقیدہ آخرت تو تین ہی بنیادی عقیدیں ہیں تو پورے قرآن میں تو اس کے اندر جو پوری توحید کا ذکر کر دیا تو ایک جو تین مضامی حصوں میں سے ایک پورا حصہ اس کے اندر ذکر کر دیا تو اس کا مطلب تہائی قرآن کے برابر اس کا ثواب ملا اس لئے تہائی قرآن اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے اور ہندیرے کے شر سے جب ہندیرہ پھیل جائے اور گیروں پر دم کرنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے تو یہ صورت فلق صورت ناس قلعوذ برب ناس ملک ناس الہی ناس من شر الوسواس الخناس اللہ زی یوسفی صفی صدور الناس من الجنت والناس اے نبی دعا میں یوں کہو میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں آدمیوں کے بادشاہ آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں اس وصف سے ڈالنے والے پیچھے ہڑ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کی دلوں میں وصف سے ڈالتا ہے جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے ہو یہ صورت ناس اور صورت فلق اور ناس کے مضامین آپ نے ترجمہ سنا ایسے زبردست ہیں تب ہی حدیث پہ فرمایا کہ ایک صحابی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر دین دنیا کی ساری بھلائیاں چاہتے ہو تو بس ایک کام کیا کرو روزانہ دس دس مرتبہ صورت فلق اور ناس پڑھ لیا کرو تو میں دنیا کی ساری بھلائیاں مل جائے کریں گے اس لئے اس کے احتمام کریں اور اپنے بچوں پر تو روز تین تین دفع پڑھے اس کو پھونک دیا کرو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو کامیابی ہیں کامیابی ہیں اس کے بعد رکو یعنی جھگنے کی حالت کی تصویح سبحان ربی العظیم پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی قومہ یعنی رکو سے اٹھنے کی تصویح جب رکو سے اٹھتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ اس کو قومہ کہتے ہیں قومہ یعنی رکو سے اٹھنے کی تصویح سمی اللہ لی من حمیدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی اب تعریف آپ کریں گے تو اللہ سن لیتا ہے تو بتا دیا اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی اسی قومہ کی تحمید ربنا لک الحمد کہ اے ہمارے پروردگار تیرے واسطے تمام تعریف ہے تو یہ ربنا لک الحمد اس کے بعد سجدے میں گر گئے یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تصویح سجدے میں کیا پڑھنا ہے سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں سات مرتبہ پڑھیں پڑھیں یا نو مرتبہ پڑھیں تا قدر میں پڑھیں کہتے ہیں امام ہو کر اگر نماز پڑھائیں تو کم سے کم پانچ مرتبہ پڑھیں کیونکہ آپ پانچ مرتبہ پڑھیں گے تو پیچھے کم رفتار والا تین مرتبہ پڑھیں پڑھیں لے گا تو یہ اس کا عدب کا خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد تشہد یا تاہیات تاہیات للہ وصلوات وطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انہ محمد عبدہ ورسولہ یہ تشہد ہے تمام قولی عبادتیں تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں سلام تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر گوائی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں گوائی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں یہ اتہیات کا ترجمہ ہے جو ظاہر ایک اتہیات ہم پڑھتے ہیں اس کی بعد دروشی فاگے دروشی ابراہیم ہی جس کو کہتے ہیں ترجمہ اے اللہ رحمت نازل فرمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی عال پر جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی عال پر بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی عال پر جیسے کہ برکت نازل فرمایے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر ان کی عال پر بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے یہ درود ابراہیم درود شریف کے بعد کی دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا و انہو لا اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اس میں اور اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا پس تو اپنی طرف سے خاص بخشی سے مجھ کو بخش دے مجھ پر رحم فرما دے بیشہ تو ہی بخشنے والا نہیت رحم والا ہے تو گوہ ہے کہ یہ جو وہ دعا کی اس کی بعد آخری جو اس کی اسطلاح ہے سلام سلام پھرنا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام تم پر اور اللہ کی رحمت نماز کے بعد کی دعا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یازل جلالی و علی کرام یہ وہ دعا ہے اس کے لئے دیگر دعایں جو بھی آپ کو یاد ہوں اس کے شامل کریں اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے تیری طرف سے سلامتی مل سکتی ہے بہت برکت والا ہے تو اے عظمت اور بزرگی والے تو یہاں تک یہ سلام پھر کے سلام کے بعد دعا تک مکمل کر لی نماز آگے دعا قنوط ہے انشاءاللہ وہ ویتر کیا کام شروع ہوں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم الاسلام میں جو کچھ تعلیم کیا جا رہا ہے اس کے حقائق اس کے معارف اس کے رموز جو ہمیں عطا فرمائے اور سب سے بڑی چیز تعلق معا اللہ تاکہ ہمیں ان عبادات کے ذریع سے اللہ کا وہ تعلق نصیب ہو جائے کہ ہر وقت ہمیں یہ مشاہد حق محسوس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ دیکھ کہ خدا کے سامنے شکرہ ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانان الحمدللہ بالعالمین